دیکھیں ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ جو بچوں کی مورٹیلٹی ہے یا مدر کی مورٹیلٹی ہے اس کے بہت سے فیکٹر ہیں ایک فیکٹر تو یہ تھا کہ ان کی آئیڈنٹیٹی ٹھیک سے ڈیویلپ نہیں ہوئی اور ایک فیکٹر یہ ہے کہ اگر ان کی اپنے نیوٹریشن کمزور ہے ان کو خود سے خوراک نہیں ملی اور خاص طور پر پریگننسی کے دوران ان کو اچھی خوراک نہیں ملی تو اس سے ان ظاہر ہے بہت سی بیماریاں ہوگی انیمیاں ہو سکتا ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کیلشیم وغیرہ کی کمی ہو سکتی ہے ان کے بلڈ پریشورز ہائی ہو سکتے ہیں تو پھر بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہیں اب دیکھیں وہ بچے جو 44% جو بچے نیو نیٹل میں یعنی ابھی بلکل چھوٹی عمر میں ہے چند مہینوں کے ہیں ان کی جو ڈیتھ ہو گیا تو اس کا سب سے بڑا باعث ان کی ماں کی خوراک کا اچھا نہ ہونا اور دوسرا یہ کہ جس دوران ان کی بچے کی پیدائش ہوئی اور اس سے پہلے جب وہ پریگننٹ تھیں ان کو مناسب گزہ نہیں ملی تو بچہ بھی ظاہر ہے مناسب طریقے سے نہیں بنا اور پھر اس نے وہ زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب جس کی ماں مر گئی ہے پیدائش کے وقت وہ بچہ بھی زندہ نہیں رہے گا بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں وہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ اب ضروری نہیں کہ ماں کے برابر کا کوئی کیر گیور اس کو مل جائے ماں ہی سب سے زیادہ بڑی کیر گیور ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دس گناہ زیادہ امکان ہے ایسے بچے کی ڈیتھ کا جس کی ماں موقع پہ زندہ نہ رہے تو اگر ماں مر گئی تو بچے کی بہت بھی اب ہو سکتی maternal undernutrition is a risk factor for low birth weight premature birth and increased child mortality تو اب گوھر سے دیکھئے آپ کہ undernutrition ہونہ ماں کے لیے بچے کو کتنا خطرہ دے سکتا ہے infants born to mother under the age of 20 have 73% height rate of infant mortality than infants born to older mothers اب اگلی بات جو ہم یہ بتا رہے تھے کہ اگر 20 برس سے پہلے کی عمر میں بچہ جنم لیتا ہے ماں کی عمر اگر 20 برس سے کم ہے تو بچے کی موت کے اور بیماری کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں still births and newborn deaths are 50% higher among infants of adolescent mothers than among infants of mothers aged 22-29 years اب دیکھئے 50 فیصد کہنے کو بہت آسان بات یعنی آدھے بچے جو ہیں اگر وہ 20 سال سے پہلے کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کی موت کے چانسز یا مرا ہوا بچہ پیدا ہونے کے چانسز دوسروں سے جو 20 سے 19 سال کی عمر میں جو ماں بچوں کو جنم دیتی ہیں 50 فیصد زیادہ ہے premature birth and low birth weight are also more common یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ کم وزن کا پیدا ہو یہ بھی عام باتیں ہیں kin mothers کے لیے جو 20 برس کی عمر سے پہلے بچے کو جنم دیتی ہیں and in turn are linked to a higher risk to intellectual language and socio-emotional delays بات صرف اتنی نہیں ہے کہ بچہ مر جائے گا اگر بچہ زندہ رہتا ہے تو اس میں بہت سے خامیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں کہیں language problem ہیں کہیں socio-emotional delays ہیں کہیں cognitive structure ٹھیک سے نہیں بنا تو یہ باتیں غور طلب ہیں اور policy guidelines کا حصہ ہونا چاہیے کہ کس عمر میں شادی ہو کس عمر میں بچیاں جو ہیں وہ pregnancy کی قابل ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ شروع سے بچیوں کو بہتر خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ان کی ہم ابتدائی عمر سے شروع کریں گے جب ابھی وہ 8 برسے کم ہیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں صحت مند مائے بن سکے موسیقی